اسلام علیکم ناظرین اسلام کی کشتی میں سوار تھے اور اس کے بعد اس دنیا کا ایک نیا آغاز ہوا حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں شواہد موجود ہیں کہ وہ زیادہ سلاب کا پانی اترنے کے بعد کسی پہاڑ کی چوٹی پر آ کر ٹھہری تھی اب بائبل کے علماء اور ماہرین کے گروپ نے اس پہاڑ کا سراغ لگا لینے کا بھی دعویٰ کر دیا ہے دی میرر کے مطابق بائبل، آلکالوجی، سرچ اینڈ ایکسپلوریشن انسٹیوٹ کے اس میں ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ پہاڑ ایران میں موجود ہے جس کی چوٹی پر حضرت نو علیہ السلام کی کشتی اتری تھی انسٹیوٹ کے صدر بوب کارنیوک کا کہنا ہے کہ ایران میں واقعہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر خدائی کے دوران چار سو میٹر لمبی لکڑی کے ایسا ٹکڑا ملا ہے جو حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کے تختوں سے مشاہبت رکھتا ہے اس ٹکڑے کی حیث بھی بہت بہت پرسرار نویت کی ہے اس جیسا ٹکڑا اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا چنانچہ ہم کافی ہاتھ تک پر امید ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت نو علیہ السلام کی کشتی اتری تھی تاہم اس جگہ پر مزید خدائی اور تحقیق کامل جاری ہے اور اس کے بعد ہی حتمی طور پر کچھ کہا جا سکتا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ